سلاتین جہاں آ کر یہاں پر سر جھکاتے ہیں یہی تنویر تاج الاولیاء کا آستانہ ہے معزز سامن اکرام صحیح شہن شاہف تقلیم حضرت سیدنا سرکار بابا تاج الدین عرف تاج الاولیاء رضی اللہ و اردو انہ کی ذات مبارکہ کو کون نہیں جانتا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ پورے شہر ناکپور میں آپ کی حکومت چل رہی ہے اور آپ انڈیا کے سینٹرل پائنٹ شہر ناکپور میں رہ کر پورے ناکپور والوں کی خبر لے رہے ہیں اور سب پر رہنمائی فرما رہے ہیں اور سب کو دامن مراد پر فرما رہے ہیں سیدنا سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ و اردو انہ کی تعلق سے یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ سیدنا سرکار تاج الدین رضی اللہ و اردو انہو آپ فوج میں تھے جبکہ حالات یہ تھے کہ آپ پر عالم وجد اور حال کا وقت گزرتا تھا تو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے یہاں تک کہ یہ سوال ہوا کہ انگریزوں کا زمانہ ہوا سیدنا سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ و اردو انہ کو ڈیوٹی پر لگا دیا گیا سیدنا سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ و اردو انہ ڈیوٹی کر رہے تھے انگریزوں کا ایک افسر آ کر دیکھتا ہے کہ بابا تاج الدین رضی اللہ و اردو انہ آن ڈیوٹی ہیں اس کے بعد پھر وہ مڑا اور کیا دیکھتا ہے کہ قریب کی مسجد میں بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا دوبارہ پھر ڈیوٹی پر گیا کیا دیکھتا ہے بابا تاج الدین وہاں بھی موجود ہیں سیدنا سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ و اردو انہ کا یہ واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ سیدنا سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ و اردو انہ دو دو جگہوں پر ایک ہی وقت میں موجود تھے اسی طریقے سے آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں سیدنا سرکار تاجد اولیاء رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بھی واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور آپ کی کرامت جو آپ کی شان بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ صدر راستے پر کوئی کتہ مرا ہوا پڑا ملا جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا راستہ بدل دیا سیدنا سرکار بابا تاجدین رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں اور صدر راستے پر کوئی کتہ مر چکا ہے جو بلکل سٹ چکا ہے جس کی بدبو سے لوگ گن کرتے ہیں اور دور ہو کر راستہ تبدیل کر کے جاتے ہیں سیدنا سرکار بابا تاجدین رضی اللہ عنہ اسی رازتے پر پہنچے اور آپ نے کتے کو ٹھوکر مار کر فرمایا مخلوقِ خدا تُس سے پریشان ہے اور تُو اٹھ یہاں کیا کر رہا ہے اتنا کہنا تھا کہ سیدنا سرکار تاجد اولیاء رضی اللہ عنہ کے ٹھوکر لگتے ہی وہ کتہ اٹھا جو کی مرا ہوا اور سڑا ہوا تھا جس سے بدبو آ رہی تھی چلا گیا گفتہ وہ گفتہ اللہ بوت گرچ حلقوں میں عبداللہ بوت یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی